بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی على رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام کمنٹ بوکس کا دن میں سنڈے میں نہیں بنا سکا دراصل میری طبیعت تھوڑی ناساز تھی ابھی بھی گلہ میرا زیادہ ساتھ نہیں دے پا رہا ہے نزلہ ہے زکام ہے اور اسی طریقے سے خانسی بھی اس کے ساتھ ساتھ اٹھ رہی ہے اور بخار آگیا تھا تو دو تین دن سے میری طبیعت ناساز تھی اس کی بنا پر کمنٹ بوکس کے اندر تاخیر ہو گئی تو آپ حضرات کی بہت سی کمنٹس آئی ہوئی میں کچھ کمنٹس محفوظ کر چکا ہوں انشاءاللہ آپ کی کمنٹس کا جواب دیا جائے گا جن کے رہ جائیں گے وہ دوبارہ کمنٹس کر لیں اگلی ویڈیو میں ان کا جواب دے دیا جائے گا چنانچہ ایک صاحب اظہر خان ان کا سوال ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آشیر آریز اور آیاز نیم کا مطلب کیا ہے چاہے نام بچوں کا رکھ سکتے ہیں پریز بھائی جواب ضرور دے وعلیکم السلام ورحمت اللہ پہلے نام آپ نے پوچھائے آشیر آشیر کے معنی آتے ہیں عشر وصول کرنے والا محصول کرنے والا یعنی بادشاہ جس تاجر کو لوگوں سے جو ان کا عشر وغیرہ ہوتا ہے گلے وغیرہ کا اس پر مقرر کرتے ہیں اس کو آشیر کہتے ہیں اور آشیر کے معنی دس پہ حصے کے بھی آتے ہیں تو یہ آشیر نام رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں لیکن کوئی زیادہ اچھے معنی اس کے نہیں بنتے باقی رکھ سکتے ہیں عارض عارض کے ایک معنی تو آتے ہیں رخصار کے جو گال ہوتا ہے چہرے کا اس کو گال کو رخصار کو اس کو عارض بھی کہتے ہیں ایک عارض کے معنی آتے ہیں بادل بادل کا ٹکڑا جسے قرآن کے اندر ہے حادہ عارضم ممتی رونا یہ بادل ہم پر برسے گا تو عارض بادل کے ٹکڑے کو بھی کہتے ہیں اور رخصار کو کہتے ہیں یہ بھی رکھ سکتے ہیں آیاز آیاز یہ محمود غزنوی کے ایک غلام کا نام تھا یہ نام بلکل رکھ سکتے ہیں اچھا نام ہے عبدالقادرین کا سوال السلام علیکم یسیر نام رکھنا کیسا ہے حجور وعلیکم السلام یسیر یسیر یہ نام رکھنا بہت بہتر ہے یسیر ایک تو یہ صحابی کا نام گزرا ہے اور یسیر کے ایک منہ آتے ہیں سہولت کے آسانی کے بہت اچھا نام ہے معنی نسبت دونوں اعتبار سے بلکل لگ سکتے ہیں اسمارٹ صدیقی ان کا سوال ہے مفتی صاحب وزرہ کا مطلب کیا ہے دیکھیں دراصل وزرون کے معنی بوجھ کے آتے ہیں تو وزرہ کے معنی بوجھ کے آئیں گے یہ جو زیادہ اچھا معنی اس کے نہیں بنتے یہ نام مناسب نہیں ہے محسن عوضی آئین کا سوال ہے الویسا نام کے معنی یہ الویسا نام کو نہیں مل پایا ہے یہ محمل معلوم ہوتا ہے گل روخ ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب ازفرین ازلنا انورل تینوں کے میننگ بتا دے اور یہ ویلڈ نیمز ہیں کہ نہیں بیٹی کے لئے وعلیکم السلام رحمت اللہ دیکھیں اس میں ازفرین ازلنا انورل تینوں کے تینوں کے تینوں نام یہ محمل ہے یہ بلکل مناسب نام نہیں ہے چونکہ ہم نے کافی تلاش کیا تلاش بی سی آر کے باوجود یہ نام نہیں مل پائے ہیں عبد الرحمن ان کا سوال ہے اسفین نام کا ترجمہ کیا ہے لیکن اسفین نام تو ہم کو نہیں مل پائے باقی اسفین کی جگہ آپ اسفہ نام رکھ سکتے ہیں سواد کے ساتھ آتا ہے اسفہ اسفہ کے مناتے ہیں بہت زیادہ پاک بہت زیادہ برگزیدہ بہت زیادہ پاک صاف نقائص سے پاک تو اسفین کی جگہ اسفہ نام رکھنے تو زیادہ بہتر ہیں فاطمہ افضال ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب انعیہ اور ارحان کے معنی کیا صحیح نہیں ہوتے ہیں بتا دیجئے علیکم السلام رحمت اللہ انعیہ انعیہ کے معنی تو اچھے ہیں انعیہ کے معنی توجہ کرم مہربانی تو انعیہ صحیح نام میں رکھ سکتے ہیں ارحان ارحان دراصل رہن کی جمعہ ہے اس کے معنی تھی گری بھی رکھی ہو چیز جو چیز گری بھی رکھ دی جاتی ہے اس کو ارحان کہتے ہیں ارحان کے معنی ساتھا مناسب نہیں ہے اسی طریقے سے خیروش شیخ ان کا سوال ہے السلام علیکم پلیز روحیب کا مطلب کیا ہے علیکم السلام یہ روحیب نام ہم کو نہیں مل پا ہے یہ محمد معلوم ہوتا ہے اس کے بڑا بہتر یہ ہے کہ آپ اچھے مانوارے نام رکھ لیں روحان الدین کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب تمکین اچھا ہے یا شگفتہ اس میں سے کیا نام پکارنا بہتر ہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ دیکھئے تمکین تمکین کے معناتے ہیں قدرت دینا اختیار دینا تمکین نام کے یہ معناتے ہیں اور شگفتہ اس کے معناتے ہیں کھلا ہوا پھول تو شگفتہ کے معناہ زیادہ اچھے اس کے اندر بنتے ہیں تو شگفتہ رکھ لیں یہ زیادہ بہتر ہے اشتیاق احمد ان کا سوال ہے السلام علیکم نبیہ حنین نام کیسا ہے وعلیکم السلام نبیہ نبیہ کے معناتے ہیں سمجھدار اقل مند ہوشیار بہت اچھے نامیں رکھ سکتے ہیں حنین حنین کے معناتے ہیں شوق ولولا جذبہ تو یہ حنین نبیہ حنین دونوں بہت اچھے نامیں معناہ کے اعتبار سے بلکل لکھ سکتے ہیں خداش الدین کسوال السلام علیکم مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کا میرے بیٹے کا نام محمد خداش الدین ہے نمبر دو محمد خبیب الدین تیسرا محمد خزر الدین آپ نے خداش نام کا اچھا ہے بتایا ہے خبیب نام بھی صحابہ کا ہے اس نام پہ بھی بتائیں مہربانی ہوگی جزاک اللہ دعا کریے مجھے بیٹی کی رحمت سے اللہ نوازے حوالیکم السلام ورحمت اللہ جی خبیب خبیب بھی بہت اچھا نام ہے صحابی کا نام ہے خبیب کے معناتے ہیں تیز ترار تو خبیب نام بلکل اچھا ہے یہ صحابی کا نام ہے یہ نام بھی آپ رکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹی کی دولت سے بھی معلومال فرمائے اور آپ کے تمام بچوں کو نیک صالح بنائیں ایران حسین کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب اینارہ عفت اخلاص یہ نام کا مطلب کیا ہے کیا یہ نام رکھ سکتے ہیں بہت کمنٹس کرنے کے بعد بھی آپ نے نہ تو ریپلے دیا نہ تو کچھ بولا والیکم السلام جی اینارہ ایک لفظ اینارہ اینارہ کے مناتے ہیں روشنی کے آگ کے تو اینارہ نام سے رکھ سکتے ہیں عفت عفت کے مناتے ہیں پاک دامنی کے یہ بہت اچھا نام میں رکھ سکتے ہیں اخلاص اخلاص کے مناتے ہیں خالص اخلاص یعنی جس کے اندر کوئی ریاہ نہ ہو کوئی ریاہ کالی جس کے اندر نہ ہو اخلاص اس کو کہتے ہیں تو یہ تینوں کی تینوں نام صحیح ہے رکھ سکتے ہیں سالم مسکین کا سوال السلام علیکم مفتی صاحب امیر اور عمر نام ایک ہی ہے یا الگ الگ ہیں علیکم السلام جی امیر اور عمر دونوں الگ الگ نام ہیں عمر نام کے بھی صحابی گزریں عمر نام کے بھی صحابی گزریں عمر طبر کی خلیفہ ثانی گزریں ہیں تو عمر عمر کے مناتے ہیں پیاری عمر والا چھوٹی عمر پیاری عمر اور عمر کے مناتے ہیں زندگی کیا آتے ہیں تو دونوں یہ الگ الگ نام ہیں اور دونوں صحابی کے نام ہیں نگہت زفر ان کا سوال ہے حنیز نیم کے میننگ بتائیں اور یہ بتائیں کہ یہ نام ہم رکھ سکتے ہیں جی حنیز حنیز نام یہ مناسب نہیں ہے چونکہ یہ ہم نے کافی تلاش کیا تلاش بچارش کے باوجود نہیں مل پایا ہے یہ محمد معلوم ہوتا ہے سمیرہ نام کا معنی کیا ہے اور سمیرہ نام بہتر ہے یا سارا نام سمیرہ سمیرہ نام یہ بہتر ہے سمیرہ کے معنی آتے ہیں رات میں قصہ کہنے والی اور سمیرہ یہ صحابیہ کا نام بھی گزرا ہے اور سارا سارا یہ بھی صحابیہ کا نام گزرا ہے ان میں سارا نام زیادہ بہتر رہے گا چونکہ یہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی بیوی کا نام بھی گزرا ہے دونوں نام سے یہ دونوں رکھ سکتے ہیں شاداب الدین کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب زیمام نام کے میننگ بتائیں پلیز مالیکم السلام دیکھیں زیمام زا کے ساتھ اس کے مناتے ہیں لگام باگ دور یعنی جو ناق سے نکال کر کے نکل ڈالی جاتی ہے جانور ایک اس کو زیمام کہتے ہیں لگام کے باگ دور کو یہ نام رکھ تو سکتے ہیں لیکن مانا زیادہ چشک نہیں بنتے گوری گلو ان کا سوال ہے السلام علیکم میں نے بہت سے ویڈیوز دیکھے لیکن وہ سب دنیاوی مطلب نکالنے کے لیے فیوز بڑھانے والے ہوتے ہیں لیکن آپ ویڈیوز میں سچائی اور حدیث کے حوالے سے جو آپ بتاتے ہیں اس سے دل کو سکون ملتا ہے میری بیٹی کا نام میں نے سامیہ فاطمہ رکھا ہے ساتھ سال کی ہے لیکن بہت پریشان لیتی ہے برائے مہربانی اس پر بھی ویڈیو بنائے آپ کی ویڈیوز سے بہت سے لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے شکریہ اللہ آپ کو سلامت رکھے آمین علیکم السلام سامیہ ایک تو یہ سامیون نسل جو سامی ہوتے ہیں اس نسل سے ہوتے ہیں باقی سامیہ کے ایک معنی بلندی کے آتے ہیں تو بلندی کے معنی کے اعتبار سے سامیہ نام ہم رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کی بیٹی اگر پریشان لیتی ہے ساتھ سال کی ہے تو آپ اس کے لیے اللہ سے دعا کیجئے اور کوئی بھی اگر پریشانی ہو بیماری ہو تو آپ علاج کرائیے اور ہر پریشانی کا حل اللہ کے پاس ہے آپ اللہ سے دعا لگائیے اللہ سے دعا کیجئے انشاءاللہ پریشانی دینے والا بھی اللہ ہے پریشانی دور کرنے والا بھی اللہ ہے آپ اللہ سے مانگئے انشاءاللہ آپ کی بچی کی پریشانی دور ہو جائے گی اللہ آپ کی بچی کو سلامت رکھے اور ہر تکلیف اور پریشانی سے دور رکھے اقیل انسارین کا سوال ہے السلام علیکم غدف کا میننگ بتاتے ہیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی آپ نے نام پوچھا ہے اس کے اندر یا تو غادف آپ نے لکھا ہے لیکن اصل اس میں ایک غدف ہوتا ہے تو غدف کے معنی آتے ہیں خوشحالی آسودگی اور اسی سے غادف اگر ہم رکھیں گے تو اس کے معنی بھی آنگے خوشحال لہنے والا اور اسی طریقے سے آسودگی والا نعمت والا تو یہ غدف اور یہ غادف دونوں طرح سے اگر آپ نے پوچھا ہو غادف پوچھا ہو یا غدف آپ نے لکھا ہے یہ سپیلنگ دونوں طرح سے پوچھا ہوتی ہے تو دونوں نام یہ صحیح ہے معنی کے اعتبار سے یہ نام ہم رکھ سکتے ہیں اس میں کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اسی طریقے سے ایک صحاب محمد حضیم ان کا سوال علیہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب لڑکی کا نام منہ یا منہ یا منہ رکھ سکتے ہیں اور ان کے معنی کیا ہے منہ تمہوں ملنام ہے یہ مجھے معلوم ہے لیکن آپ تفصیل سے بتا دے تو مہربانی ہوگی جزاک اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھئے منہ جو لفظ ہے چھوٹے ہا کے ساتھ اس کے معنی آئیں گے اس سے اسی سے جیسے زمین کا لفظ ہوتا ہے منہ خلقناکم اسی سے ہم نے تم کو پیدا کیا تو منہ کا مرجع یعنی زمین سے پیدا کیا تو منہ یہ نام لکھنے کے لئے بالکل مناسب نہیں ہے چونکہ یہ یہ زمین کے لئے استعمال ہوتا ہے اور منہ اصل ہے منہ آخر میں ہا آتا ہے منہ کے معنی آتے ہیں توفہ عطی یا گفٹ منہ چھنا میں یہ آپ بالکل رکھ سکتے ہیں جنید عالمین کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب پلیز آپ مجھے انان نیم کے میننگ بتائے یہ نام لکھنا کیسا ہے والیکم السلام رحمت اللہ دیکھئے اس میں اصل یہ اس کا صحیح تلفظ ہے انان انان یہ آئین کے ساتھ آئے گا اور ڈبل اے نہیں آئے گا نوم پہ تشہید نہیں انان انان کے نام کے صحابی گزرے ہیں اور انان کے معنی وہ آسمان جو نظر آئے اسی طریقے سے بادل کے معنی بھی آتے ہیں اور توجہ کے معنی بھی آتے ہیں تو انان نام یہ صحابی کی نسبت سے رکھ سکتے ہیں تو انان کیا صحیح تلفظ انان ہے یہ بلکل رکھ سکتے ہیں صحابی کا نام ہے بہت اچھا نام ہے ثانیہ آسد ان کا سوال ہے پلیز جریر نیم پہ ایک ویڈیو بنا دیں پلیز مفتی صاحب یہ جریر جریر کے معنی آتے ہیں لگام کے رسی کے جو جنور کے ناک میں بانی جاتی ہے لگام جس کو کہتے ہیں باقی جریر نام کے صحابی بھی گزرے ہیں وہ ایک مشہور صحابی کا نام گزرا ہے جریر تو یہ بڑا بہتی لئے نام ہے صحابی کی نسبت سے بلکل رکھ سکتے ہیں صحابی کے نام میں مانا جاننے کی زہوت نہیں ہونی چاہیے فازل بگوان کا سلام علیکم مفتی صاحب ہمیں ارشین نام کا مطلب بتا دیجئے یہ نام رکھنا کیسا ہے جزاک اللہ علیکم السلام رحمت اللہ ارشین ارشین آپ میں لکھا ہے یہ ارشی سے اگر اس کو ہم مانتے ہیں تو ارشی سے اس کے مانا ایک تابان کے بھی آتے ہیں چھوٹے حمزہ کے ساتھ میں ارشین تو یہ نام زیادہ مناسب نہیں ہے اس کے بڑا ہے آپ کوئی اچھے مانوارا نام رکھ لیں اور ایک صاحب کا سوار ہے القحب کے مانا بتا دیجئے جی یہ آپ نے پوچھا ہے القحب دراصل ایک لفظ ہوتا ہے قحب قحبن کے ماناتے ہیں کچھا انگور تو القحب کے مانا کچھے انگور کے آئیں گے تو یہ نام مانا کے اعتبار سے زیادہ بہتر نہیں ہے رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں لیکن چونکہ مانا زیادہ اچھے نہیں بنتے اس لئے آپ کوئی اچھے مانوارا نام رکھ لیں ایک صاحب کا سوار السلام علیکم مفتی صاحب کائنڈلی ڈیٹیل میں یہ بتائے کہ منحہ نائم کیوں نہیں رکھ سکتے ہیں پھر یہ ڈیٹیل میں بتائیے گا جزاک اللہ والیکم السلام کی منحہ منحہ کا صحیح تطرفش کا صحیح باقی منحہ کے معنی بھی آتیہ دینا تحفہ دینا کی آئیں گے تو منحہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں اور ایک صاحب السلام علیکم مفتی صاحب مہوش مرحہ مہنور نام کے معنی بتا دیں پلیز اور فائق کا بھی والیکم السلام مہوش مہوش کے معنی آتے ہیں کوئل کوئل کی بولی ایسی طریقے سے چانسی صورت چاند کی دمانند تو مہوش بہت اچھنا میں رکھ سکتے ہیں مرحہ مرحہ کے معنی کے اندر تکبر کے معنی آتے ہیں یہ مناسب نہیں ہے مہنور مہنور کے معنی آتے ہیں روشنی کا چاند روشنی کا مہینہ فائق کے معنی آتے ہیں آلہ بلند ممتاز یہ سب نام اچھیں رکھ سکتے ہیں آیان زمن انکسار صاحب مفتی صاحب پھر اس آقیب نام کا مطلب ڈیٹیل میں بتا دیجئے ہم نے سنا ہے کہ اس کا مطلب نائب ہے آقیب کا اور کوئی مطلب ہے تو بتائیے کیا نائب مطلب صرف نبی ہے نائب ہے یا اللہ کا نائب ہے نائب کا مطلب ایکشن بھی کیجئے پھر مفتی صاحب ریپلے کیجئے جی آقیب آقیب کے معنی آتے ہیں ایک تو پیچھے آنے والا اور اسی طریقے سے ایک اس کے معنی آتے ہیں سردار کے اور ایک معنی آتے ہیں سردار کے قائم مقام اور یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ایک صفاتی ناموں میں سے ہیں تو آقیب نام بھی بلکل لگ سکتے ہیں بہت اچھا نام ہے محمد رفاہین کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب تفیل نام کا معنی کیا ہے یہ نام لگنا کیسا ہے تفصیل بیان کرے الگ سے ویڈیو بنا کر محمد علیکم السلام تفیل تفیل یہ بہت سے صاحبی کا نام گزرائے اور تفیل کے معنی آتے ہیں سبب دریہ وسیلہ تو یہ تفیل نام رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک صاحب کا سوال ہے ہدایہ نام رکھ سکتے ہیں اس کا معنی بتا دیجئے پلیز ہدایہ کے معنی نام رکھ سکتے ہیں ہدایہ کے معنی رہنمائی کے اور اسی طریقے سے مہربانی کے تو ہدایہ نام رکھنا بہتر ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے محسن سید ان کا سوال ہے مستجاب نام کے میننگ بتائیں مستجاب کے معنی آتے ہیں جس کو قبول کر لیا جائے یا جس کی دعا قبول ہوتی ہے اس کو مستجاب الدعوات کہتے ہیں تو مستجاب نام صحیح رکھ سکتے ہیں صاحب کا سوال ہے اسلام علیکم مفتی صاحب مہتاب کے میننگ بتائیں اور اس کا پرانونسہ سیشن بھی بول سکتے ہیں کیا مہتاب نام رکھ سکتے ہیں مہتاب کی معنی آتے ہیں چاند کی روشنی یہ اچھا نامیں بلکل لکھ سکتے ہیں نیبا شیخ کا سوال ہے عالیش نام کیسا ہے لڑکے کیلئے عالیش نام یہ ہم کو نہیں مل پا ہے محمد معلوم ہوتا ہے صاحب محمد ازہر الدین کا سوال ہے سلام علیکم مفتی صاحب عروج نام کیسا ہے بتائیں جزاک اللہ عروج فاطمہ نام رکھ سکتے ہیں کیا علیکم مفتی صاحب جی عروج رکھ سکتے ہیں عروج فاطمہ نام رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے فہمینہ نیہا یاسمین ان کا سوال ہے یمنا خیرد دونوں ملا کر رکھ سکتے ہیں کیا مفتی صاحب رقینہ خیرد کے میننگ کیا ہے کیا خیرد اور رقینہ ملا کر رکھ سکتے ہیں یمنا خیرد رکھ لیں آپ یمنا خیرد یمنا کے معنی آتے ہیں مبارک بابرکت کے خیرد کے معنی آتے ہیں عقل کے سمجھ کے دانش مند عقل مند تو یمنا خیرد اس میں سب سے اچھا نام ہے یہ آپ بلکل ملا کر کے رکھ سکتی ہیں شاہرون کا سوال السلام علیکم کیا آپ عیزل فاطمہ نام کا میننگ بتا سکتے ہیں اور میں یہ نام رکھ سکتی ہوں اپنی بیٹی کے لئے اور دوسرا نام آئیرہ فاطمہ رکھ سکتی ہوں میں اس کا میننگ بتائیں بلیز وعلیکم السلام جی اس میں عیزل اور آئیرہ دونوں نام یہ بالکل مناسب نہیں ہے ان کے معنی جاتا اچھے نہیں بنتے آپ بہتر ہے کہ آپ کوئی اچھے معنی نام رکھ لیں آیاز ملک نے کا سوال ہے بھائی میرے بیٹے کا نام شاہ ویز ہے کیا یہ اسلامی نام ہے شاہ ویز شاہ کے معنی تو بادشاہ کیا تھے لیکن ویز یہ ہم کو نہیں مل پایا تو شاہ ویز یہ مناسب نام نہیں ہے محمد معلوم ہوتا ہے اس کے بڑھائے آپ کو اچھا نام رکھ لیں ہینا کورسن کا سوال ہے المیر نام لڑکے کے لئے رکھ سکتے ہیں جی المیر یہ میرز کا منا ہے میر کے معنی سردار کیا آتے ہیں افسر کیا آتے ہیں شہزادہ کیا آتے ہیں تو المیر نام رکھ سکتے ہیں شہزادہ افسر یہ اس کے معنی شیخ مرین کا سوال ہے زریان این فیزان نام کا مطلب بتائیں والے ایکم اسلام زریان کے معنی عیب نکالنا عیب نکالنے والا یہ نام بلکل صحیح نہیں ہے فیزان کے معنی نفع فائدہ اور اسی طریقے سے بہنہ سیلا تو فیزان تو اچھا نام لیکن زریان صحیح نہیں ہے سوہیل ان کا سوال علیکم افتی صاحب لڑکی کے لئے یومنہ مہنور نام کیسا ہے اور اس کا میننگ بتائیں تینکیو والے ایکم اسلام یومنہ مہنور بلکل لگ سکتے ہیں یومنہ کے معنی بابرکت مبارک مہنور کے معنی روشنی کا چاند روشنی کا مہینہ دونوں لگ سکتے ہیں غزل خاتون ان کا سوال ہے ساریا کا کیا مطلب ہے جی ساریا ساریا تیرسل یہ بہت سے صحابی کا نام گزرا ہے ساریا اس کے معنی رات کو آنے والا بادل رات کی بارش اور یہ صحابی کا بھی نام گزرا ہے تو ساریا نام رکھ سکتے ہیں مونس کے لئے بھی لڑکی کے لئے بھی لڑکے کے لئے دونوں درہ سکتے ہیں الہی نام کا رکھنا جائز ہے یا نہیں الہی نام صحیح نہیں ہے چونکہ الہی کے منائیں گے میرے خدا میرے اللہ تو یہ نام زیادہ اچھا نہیں ہے ریحان احمد انکس وآلہ السلام علیکم افتی صاحب زہران نام کیسا اس کے بارے میں بتائے جزاک اللہ اس وآلہ السلام علیکم افتی صاحب پلیز ہمیرہ اور ازہان نام رکھ سکتے ہیں یا نہیں اور ان کے معنی بتا دیجئے وآلہ السلام ہمیرہ اس کے معنی آتے ہیں سرخ اور اسی طریقے سے جس کے گال سرخ ہوتے ہیں ہمیرہ یا اللہ کے نبی حجد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو پڑھ کے پگھارتے تھے تو حجد عائشہ کا یہ لقب ہے بلکل لگ سکتے ہیں ازہان کے ساتھ عقل مند کے معنی آتے ہیں اس طریقے سے آری بھی یہ عقل مند کے معنی میں ہی آئے گا احقی صاحب کا سوال ہے پلیز سبائنہ نیم کے مننگ بتا دی یہ نام محمد معلومت ہے یہ ہم کو نہیں مل پایا ہے اور حاشر شاہ بائد کا سوال ہے حونینہ نام کا مطلب بتا دیں پلیز اور ساری ڈیٹیل بھی بتا دیں حونینہ دراصل یہ اگر حنین سے اس کو مانتے ہیں تو حنین کے معنی آتے ہیں شوخ کے تو اس سے حونینہ کے معنی بھی شوخ کے آئیں گے تو رکھ سکتے ہیں کوئی مسئل نہیں ہے باقی یہ ہو بہو یہ لفظ ہم کو نہیں مل پایا ہے ایک صاحب کا سوال ہے ایان ابراہیم نام کیسا ہے میرے بیٹے کے لئے جی ایان ابراہیم نام رکھ سکتے ہیں یہ بالکل اچھا نام ہے ابراہیم تو نبی کا نام ہے اور ایان کے معنی آئیں گے بڑی آنکھ ہو والا اس طریقے سے واضح بلکل لگ سکتے ہیں ایک صاحب کا سوالہ السلام علیکم افتی صاحب اروہ زورین میری بیٹی کا نام رکھنا صحیح ہے یا نہیں اس کا مطلب بتائیں علیکم افتی صاحبیہ کا نام گزرا ہے اس کے معنی خوبرو کہاتے ہیں زورین زورین درستہ لڑکے کا نام ہے تو اس کے ساتھ زورین مناسب نہیں ہے زورین کے معنی آئیں گے بہت سے اس کے معنی آتے ہیں جو عادت کے لئے استعمال ہوتا ہے اس سردار کے معنی اس کے آتے ہیں اور اسی طریقے سے طاقت پر کے اس کے معنی آتے ہیں مضبوط کے لیکن لڑکی کے لئے مناسب نہیں ہے چونکہ یہ لڑکے کا نام ہے زیان نے مردلغات میں بہت خراب ہے آپ دیکھ کر بتائیں جی زیان وہ زیان ہے زیان کے معنی آئیں گے نقصان کے ضرر کے زیان کے معنی زینت کے اور زیبائش کے اور سزاوٹ کے آتے ہیں زیان لگ سکتے ہیں ایک صاحبہ کا سوال ہے عوے امیر نام کی تفسیر بتائیں کیا یہ صحابی کا نام ہے جی عوے امیر یہ صحابی کا نام گزرا ہے یہ بہت کل لگ سکتے ہیں بابرکت نام ہے ایک صاحبہ السلام علیکم مفتی صاحب میں فہیم احمد سعودی عربیہ سے سحرش نام رکھنا چاہیے نہیں علیکم السلام دراصل سحر کے معنی آئیں گے جادو کے تو سحرش کے معنی جادو کے ہی آئیں گے جادو کی ہوئی تو یہ مناسب نام نہیں یہ مانا جاتا اچھا نہیں ہے جی ایک صاحبہ کا سوال ہے سنینہ نام کا مطلب کیا ہے یہ سنینہ یا سنن کے تذغیرے تو اس کے معنی دانت کیا تھے تو اس کے معنی آئیں گے چھوٹا دانت ایک آئیں گے سال کے تو چھوٹا سال اور اسی طریقے سے پیاری عمر کے بھی اس کے معنی آئیں گے سنینہ صاحبیہ کی نسبت سے بلکل لگ سکتے ہیں صاحب کا سلام علیکم مفتی صاحب میں اپنے بیٹے کا نام عزیر رکھی تھی پھر سوچ رہی ہوں اب آن رکھ دوں یہ نام رکھنا اچھا لگ رہا ہے اور اس کا معنی بھی ہے پر عزیر کا کوئی معنی نہیں ہے پھر میں بہت کنفیوز ہوں کون سا رکھوں آپ بتائیں کون سا رکھوں جو میرے بیٹے کا اچھا اثر پڑے مالیکم اسلام جی عزیر اچھا نام ہے عزیر کی معنی ہے تعاون کرنے والا مدد کرنے والا یہ نبی کا نام گزرائے آپ کو چینز کرنے کی زود نہیں ہے بہت اچھا نام ہے عارف نیم کی میننگ کیا ہے اور عارف الدین عارف الدین نام رکھ سکتے ہیں کیا عارف کے معنی آئیں گے پہچاننے والا عارف الدین کے معنی آئیں گے دین کو پہچاننے والا بہت اچھا نام ہے رکھ سکتے ہیں ایک صاحب کا صلی اللہ علیکم مختی صاحب حامیز نام کے بارے میں بتائیں حامیز کے معنی آئیں گے سخت کے باقی یہ رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لڑکی کا اسیر نام رکھ سکتے ہیں پھر بتائیں اسیر مناسب نہیں ہے چونکہ اسیر کے معنی آئیں گے قیدی کے یہ نام کے معنی جیادہ اچھے نہیں بنتے ہیں امن نام رکھ سکتے ہیں کیا امن نام کا صاحبی کا نام ہے کیا امن صاحبی کا تو نام نہیں ہے لیکن معنی ہے اس کے امن ہونا اس طریقے سے بے خوف ہونا احرہ ایک نام پوچھا ہے اپنے احرہ احرہ کے معنی آتے ہیں زیادہ فضیلت زیادہ افضل زیادہ مناسب فضا فضا کے معنی آتے ہیں ہوا کے جو بادلوں کے درمیان میں فضا ہوتی ہے اروہ صاحبیہ کا نام ہے خبرو اس کے معنی آئیں گے فروہ کے معنی آتے ہیں ذلقرنین یہ ایک نبیز اس کے معنی آئیں گے دو سنگو والا یہ ایک بادشاہ کا نام گزرا ہے امہ کے معنی کیا ہے امہ تو ان کے معنی آتے ہیں باندی کے بندی کے جیسے امت اللہ خدا کی بندی اس کے معنی آئیں گے ارحم حسین کے معنی کیا ہوں گے ارحم حسین ارحم کے معنی بہت رحم کرنے والا یہ رام بلکل رہ سکتے ہیں عزمہ صدیق انگس والے السلام علیکم معصفہ نام رکھنا کے سا ہے پیرز بتاو معصفہ نام یہ ہم کو کافی دراشت کے باورد کسی بھی لغت میں نہیں مل پایا ہے یہ مول معلوم ہوتا ہے تو یہ کچھ آپ کی کمیٹس تھی جو میں نے محفوظ کی تھی انشاءاللہ جن کے جواب نہیں آ پائے ہیں وہ دوبارہ کمیٹس کر لیں دوبارہ ان کا جواب دی دی جائیں گے فقط واللہ عالم